یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کی جانا ہے یہ شیر ہر کسی کو زبانی یاد ہے اور اس شیر کو لکھنے والے شاعر جگر مرادبادی شاعری کی دنیا کا بہت بڑا نام جن کے آج سمرتی دیوست کی موقع پر ہم ان کے ہی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں آدھا آپ دیکھ رہے ہیں آواززو وائس اور میں ہوں آپ کے ساتھ امینہ ماجد علی سکندر اوف جگر مرادبادی چھے اپریل اٹھارہ سو نبے کو مولانا علی نظر کی گھر پیدا ہوئے تھے جو خود ایک بھیجرین شاعر تھے اسی طرح جگر صاحب کو شاعری وراست میں ملے تھی جگر مرادبادی کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لئے لکھناؤ ان کی چارچے کے پاس پھیج دیا گیا تھا جائنہوں نے نووی جماعت تک تعلیم حاصل کی لیکن انہیں انگریزی تعلیم میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی اسے نووی جماعت میں دو بار فیل ہوئے اور پھر تعلیم کو الویدہ کہہ دیا ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں میں جب اپنے تاؤں کے ساتھ لکھناؤ آیا تھا تو وہی میں نے اپنی پہلی غزل کہی تھی یہ لفظ جگر مرادبادی صاحب نے کہے تھی جگر صاحب کو بچوان سے ہی شاعری کا بہت شوق تھا اور انہوں نے چودہ سال کی عمر میں پہلی غزل کہی تھی شروعات میں جگر مرادبادی داہ دیلوی کے شاگرد تھے پھر یہ عبدالحفیظ نعیمی اور بعد میں تسلیم کے شاگرد بن گئے جگر صاحب کی شاعری کے لوگ بہت دیوانے تھے اور بہت سے لوگوں نے چاہا کہ جگر مرادبادی فلمی دنیا کا حصہ بن جائے اور اس کے لئے لکھنا شروع کریں اس کے لئے کوشش بھی بہت کی گئے لیکن ان کوششوں کو کچھ حاصل نہیں ہوا اور وہ فلمی دنیا کا کبھی حصہ نہیں بنے جگر صاحب کو اپنے ملک بھارت سے بہت محبت تھی اور یہ کسی سے بھی بھارت کی بارے میں ذرا بھی خلاف باتیں نہیں سن پاتے تھے انہیں یادک پیشکش کی گئی تھی کہ اگر یہ پاکستان آ جائیں تو انہیں فوراں پاکستان کی ناغرکتہ کے ساتھ ساتھ ساری سہولتیں دی جائیں گے لیکن جگر صاحب نے ہر چیز چھکرا دی اور اپنے دیش میں ہی رہے جگر مرادبادی نے نو ستمبر انیس سو ساٹھ کو دنیا کو الودہ کہہ دیا دل کو سکون روح کو آرام آ گیا موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا